اسلام علیکم دوستو دوستو میں آزم احمد اپنے یوٹیوب چینل ورڈ ویڈ آزم احمد کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بلکل بڑا دلچسپ مشکلہ آپ کو بتانے دکھانے اور سکھانے جا رہا ہوں یہ ہے دوستو بال کاٹنا تو میں نے بھی یہ شوقی سیکھا تھا بچپن میں مجھے بڑا شوق تھا بچوں کے بال کاٹنا بچوں کے جھار جھکار شکلیں دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ یار ان سے کچھ بہتر چیز نکالی جائے یعنی یہ ایک قسم کی کریٹیوٹی ہے ایک آرٹ ہے جس طرح کینوس پر پینٹر تصویریں بناتے ہیں اسی طرح ایک مہر حجام جو ہے جو بال کاٹنے والا ہے وہ ایک یعنی غیر موضوع شکل سے ایک موضوع شکل نکالتا ہے ایک صاف ستھرا اور ایک ترتیب سے جو ایک چہرہ ہے وہ سامنے لاتا ہے تو یہ قسم کا ایک آرٹ ہے اس کو چونکہ ہمارے چیزوں کو ان پیشوں کو حکیر سمجھا جاتا ہے جو کہ ایک غلط سوچ ہے ادروائز میں تو اسے ایک آرٹ کا حصہ سمجھتا ہوں تو میں نے بڑے شوق سے یہ شروع میں بچوں کو اپنی جیو سے پیسے دے کے بال کاٹے اور آستہ آستہ اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے میں کوئی سکھاؤں گا تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بال خود کاٹنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سو پچاس روپے بچا لیں گے بلکہ یہ ایک بڑا سیٹسفیکشن کا ایک ذریعہ ہے جب انسان کوئی چیز تخلیق کرتا ہے کوئی کریٹیوٹی کرتا ہے تو اس کو بڑی انر سیٹسفیکشن ملتی ہے اور اس کے اندر ایک بڑے کیمیائی قسم کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو خوشی دیتے ہیں تو میں تو یہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتا رہا ہوں بچپن میں کرتا رہا پھر میں جرمنی چلا گیا وہاں پہ چونکہ بال کاٹنے کی بڑی مہنگی عجرت تھی تو میرے سارے دوست مجھ سے کٹوائے کرتے تھے اور مجھے ہمیشہ شوق رہا تھا اچھی کینچیاں اور یہ جو ہزار ہیں یہ سارے کٹھے کرنا تو اگر آپ کے اندر بھی یہ شوق ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ہزار کٹھے کرنے ہوگے اس کے لیے ایک اچھی کینچی جو ہے کوئی اچھی کینچی ہے ابھی میں کل لے کے آؤں بیسے تو میں نے جرمنی سے بھی لائے سعودیہ سے بھی لائے لیکن ہمیشہ گم ہوتی نہیں کل یہ میں دوستو روپے میں کینچی لے کے آیا ہوں یہ بال صاف کرنے والا برش ہے یہ بھی تین سو میں ملا ہے تو کنگا تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے اور یہ مشین ہے یہ بھی میرے پاس گھر میں پڑی تھی لیکن آپ کو چائنا کی مارکیر سے ہزار بارہ پندرہ سو میں کوئی بھی مل جائے گی اور ایک یہ اپرن ہے جو دائم نے پہنا ہوا ہے ابھی ہم پہلے اس کے بال کٹیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اپنے بھی دو سو روپے میں آیا ہے تو یہ دو چار چیزیں اگر آپ لے لیں گے اور آپ گھر پہ ٹرائی شروع کر دیں گے اور یہ ویڈیو جو میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں دیکھ لیں گے تو آپ بہت جلد خود ہی بال کٹنے کے قابل ہو جائیں گے اپنے بچوں کے اگر اپنی فیملی میں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں دوستو ہم اپنی کٹنگ آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے کٹنگ کرنے والے کا آپ نے چیرہ دیکھنا ہے جو اچھا ماہر کٹنگ کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ چیرے پر کون سی کٹنگ سوٹ کرے گی تو یہ چیرہ ہے یا جو ایسے چیرے ہیں جو گول ہوتے ہیں بھرواں چیرے ہوتے ہیں یا چکور قسم کی ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے موضوع اور پاکستان میں سب سے جو سکت پہلے کٹنگ ہے وہ ہوتی ہے سولجر کٹنگ چھوٹی کٹنگ جس میں سائدوں سے بال چھوٹے ہیں اور اوپر سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ کٹنگ ایک فوجی کٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں مسکل بھی اس کے نام ہے یہ کٹنگ سب سے زیادہ چلتی ہے تو اس کے لئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ چیرہ بھرواں ہو اگر لمبوترا چیرہ ہو پتلا چیرہ ہو تو اس کو اوپر یہ کٹنگ سوٹ نہیں کرتی تو کٹنگ کرنے والے کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کٹنگ جس کی کی جا رہی ہے اس کے چیرے پہ کون سی کٹنگ موضوع رہے گی تو اب ہم جس جو کٹنگ کر رہے ہیں اس کے چیرے پہ ہم فوجی کٹنگ یا سولجر کٹنگ ہم کر سکتے ہیں یہ اس پہ موضوع ہو گئے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ بالوں کو سیدھا کرتے ہیں یہ چونکہ کافی گھنے بال ہیں تو کٹنگ کرنے والے ان کو درجہ بہ درجہ پہلے ایک سائیڈ پہ کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہم نے سیدھی کر لی دوسری باقی سارے بال دوسری سائیڈ پہ کر کے یہ ایک سائیڈ پہ بال ہم نے اب ہم نے اس کو فاکس کرنا ہے پہلے ہم نے ان کو کٹنا ہے تو کینچی سے کٹنے تو تب بھی یہی طریقہ ہے یہ کنگا ڈالنا ہے اور تھوڑا سے اس کو اوپر اٹھاؤنا ہے اور یہ جو بال بڑے ہوئے ہیں یہ کینچی سے کٹ دینے ہیں یا اب آسانی اس میں ہو گیا ہے کہ ہم مشین کے ساتھ اگر کٹیں تو اس کو اوپر کنگی بنی ہوئے پھر ایکسٹر کنگی کی ضرورت نہیں اب ہم یہاں سے یہ ڈالیں گے تو یہ جو زائد بال ہیں یہ ایک تبطیب سے اسے خود ہی کٹ دے گی تو مشین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ نے بالکل اسے ساتھ ملا کے کٹنا ہے جون جون اوپر جائے گی یہ آپ نے مشین کا اگلا سیرات تھوڑا سوٹھاتے جانا ہے تاکہ یہ ایک سلوپ بن جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح یہ پھر ایک بڑا اچھا لیول اور خود سوٹ کٹنگ اور کمیر کا رخ دوسری طرح رکھا تھوڑا سے دور ہو جائے تو یہ جناب یہ چونکہ اس ہماری مشین پہ کنگی موٹی لگی ہوئی ہے تو اس لیے یہ زیادہ بال اس کے اوپر نہیں آ رہے پھر بھی ہم اس کو پہلے مشین پھیرتے ہیں بعد میں ہم اس کو کینچی سے اس کو کر لیں گے تو اس طرح کی کٹنگ میں ایک بات اور دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فرنٹ پہ یہاں پہ سٹارٹ میں یہ لیول بنایا ہے تو پھر اس کو یہی رکھنا ہے پیچھے تک گھما کے یہاں تک یہ یہی چلنا ہے عمومن کیا کرتے ہیں کٹنگ والے جو ناناڑی ہوتے ہیں وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو پھر یہاں سے نیچے لے آتے ہیں تو یہ جو ایسے گلائی ہے یہ بری لگتی ہے آپ یورپ میں ویسٹن جو اس کا سٹنڈڈ ہے وہ ایک ہی لیول چلتا ہے تو آپ نے اسی لیول پہ سارے چاروں طرف ایک برابر کٹنگ کر دینی ہے جیسا کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ چونکہ ہمارے پاس اس مشین کی چھوٹی کنگی نہیں ہے تو یہ سارے بال اس میں نہیں لا رہی لیکن ہم جو اس میں آ رہے ہیں وہ پہلے اس سے کٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر مشین چلائیں گے تو جہاں پر آپ نے مشین پھیڑنی ہے وہاں پر پانی بال گلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ایسے بالوں کو مشین جو ہے وہ کٹنے میں دیکھتر محسوس کرتی ہے مشین سوکھے بالوں میں آپ نے استعمال کرنی ہے مشین کے لیے آپ نے سوکھے بالوں میں ہی استعمال مشین کو کرنا ہے تو مشین کو ایک سے زائد بار آپ نے بالوں میں ڈالنا چاہتا ہے پہلی بار جو بال مشین میں آنے سے بچ گیا ہے وہ دوسری بار آ جائے تو اس طرح دو تین بار آپ ایک ہی جگہ پہ مشین ڈالیں گے تو آپ کا لیول ٹھیک ہو جائے گا یہ جی ہم نے لیول ایک ہی رکھنا ہے یہ جو ہے نا اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا جو پہلے بال مشین میں آ جائے ہیں ان کو پہلے نیچے پھینکنا ہے میں آپ نے مجھن کی مدد سے پورے سر کا ایک لیول بنا دیا ہے اب اس کو ہم کینچی سے اور اس کا بارڈر بنائیں گے اور دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو بارڈر بنانا ہوتا ہے یہ کلم کٹنی ہوتی ہے اور یہ ایک لائننگ کرنی ہوتی ہے اس کو بارڈر بھی کہتے ہیں اس میں بھی آدھی خوبصورتی ہوتی ہے بالوں کی کٹنگ کی آدھی خوبصورتی اس اچھے سے بارڈر بنانے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوچھے نیچے ڈب کھڑا بنا پڑے ہو سیدھی ایک سمودھ سی لائن ہو اور گلائی کا اور جو سیدھی لائن کا اس کا حساب رکھیں گے تو بہت اچھی کٹنگ خوبصورت دیکھنے میں لگتی ہے تو ہم نے پہلے مرلے میں ساری سر کو پورا ایک بارڈر بنا دیا ہے مشین کی مدد سے کلم بزار یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ بھی بڑا ہم ہے اس میں بھی بالوں کی خوبصورتی کا بڑا اس میں دورمدار ہوتا ہے یہ آپ نے بالکل سیدھی کٹنی ہوتی ہے یہاں پر آپ مشین پھیریں گے یہ اینڈ پر اس طرح پھیریں گے تو وہ ایک جیسا لیول باندے گا اب یہ گلائی کرنی بڑی اہم ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے یہ اس میں صرف کینچی کے یہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے صرف بالکل پیچھے آپ نے پیچھے نہیں کاٹنے تو اس طرح یہ بڑی ایک صحیح لائن بن جاتی ہے ادروائز یہ پھر صحیح طرح نہیں ہوتی یہ کام آپ مشین سے بھی لے سکتے ہیں بلکہ مشین زیادہ آسانی سے یہ جو گلائی ہے وہ کر سکتی ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بال مڑے تڑے ہیں ان کو بھی ہم نے ایک لائن میں کاٹنا ہے تو یہ چونکہ بہت گھنے بال ہیں تو گھنے بال جو ہے کاٹنے میں یہ بھی تھوڑی سی دکت ان کو ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑے سخت بال ہیں یہ آپ نے کینچی کے جو کنارے ہیں جو بلکل کا سرا ہے اس کو استعمال میں لانا ہے تو پھر آپ کی سیدھی لائن جو بنے گی تو جیسا کہ میں نے پہلا کہا آپ اس کو مشین سے بھی ابھی میں آپ کو مشین سے کر کے دکھاتا ہوں مشین والی زیادہ بہتر ہے جب ہم نے باڈر بنانا ہے تو مشین سے ہم نے یہ کنگی اتار لینی ہے یہ اب یہ دیکھیں اور گلائی کرنے کے لیے کینچی کا جیسے آپ نے کنارہ استعمال کیا مشین کا بھی آپ نے کنارہ استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے کنارے سے اس کو ترتیب سے آگے گھماتے جانا ہے اور یہ سیرے سے جیسے ہم نے مشین سے اس کو لگایا تھا ٹک اب یہ نہیں کینچی سے لگایا تھا اب ہم مشین سے بھی اس کو لگا کے دیکھیں یہ دیکھیں اب لوسی سائیڈ سے ہم اس کو اوپر تک لے گا لیں جی ہمارا بارڈر بن گیا اب ہم کینچی سے اس کو لیول کریں گے اور سب سے آخر پہ ہم یہ اوپر والے جو ٹاپ کے بال ہیں ان کو کٹیں گے ابھی ہم اس کو یہ تھوڑا سا مشین کی مدد سے سیٹ کرتے ہیں اگرچہ ہم نے یہاں پہ مشین پھیڑی تھی لیکن وہ مشین کی کنگی بڑی تھی تو اب ہم کینچی اور کنگے سے اس کو تھوڑا تھوڑا اور لیول میں کر لیتے ہیں تو اس کو سٹیپ سے بچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ یہ کنگا ڈالتے ہیں اور بالوں کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں تو یہ جو پہلے کنارے پہ آتے ہیں سٹارٹ میں جو بال آتے ہیں ان کو کینچی کی مدد سے یہ دیکھیں آپ نے یہ کٹنے ہیں جو ہی آپ نے یہ کٹنے اس کے بعد آپ نے کنگا تھوڑا سا اوپر لے آنا ہے تاکہ اتھلی لیئر جو ہے وہ کنگے میں آ جائے اب اس کو بھی کٹنا ہے تو تھوڑا سا کنگا اور لے جانا ہے تو کینچی کی کٹنگ کا سارا فن ہی یہی ہے کہ یہ کنچی اور کنگے کا تال میل یہ ایک کمبینیشن ہے جو ہی آپ کنگے سے بالوں کو کنگا اوپر لے جائیں گے اور نئے بال اس میں آئیں گے ادھر کنچی انہیں کاٹ دے گی تھوڑا سا اوپر جائیں گے کنچی انہیں کاٹ دے گی کنگا اوپر جائے گا نئے بال آئیں گے کنچی انہیں کاٹ دے گی تو اس طرح یہ سٹیپ نہیں بنتے اور بال بڑے ایک ترتیب سے کرتے ہیں جو دیکھنے میں بورے نہیں لگتے اور اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کنگا رکھ کے کٹیں گے تو وہ یقینین سٹیپ بن جائے گا ایک بہت بوری جو چیز لگتی ہے اور جو اناڑی جیسے اناڑیوں کا یہ کام ہوتا ہے تو کاری گریش میں صرف یہی ہے کہ آپ کا کنگا بھی چلتا رہے اور کنچی بھی چلتی جائے اور اوپر چلتے رہیں اور نئے نئے بال اس میں آتے جائیں گے تو وہ سٹیپ نہیں بنے گا تو جناب اب پاوز کرتا ہے جب آپ نے مشین والا کام کر لیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے بالوں کو اچھی طرح پانی لگا لینا ہے اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ بال اڑتے بھی نہیں ہیں آپ کے اوپر نہیں گرتے جس سے بڑی الجن ہوتی ہے اور پھر وہ بال جو کٹ جائیں وہ بلکل نیچے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے آپ نے پہلے مشین پھیر لی ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سارے بالوں پر پانی لگا کے وہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو سب کو یکسا طور پر پانی میں یہ گلا کر لینا ہے اب جناب یہ بال کٹنے پانی کے بعد بڑے آسان ہو جاتے ہیں وہ یہ اُڑ اُڑ کے آپ کے اوپر نہیں گریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کنگا اوپر جا رہا ہے اور کنچی جو اس کے کناروں پہ آنے والے بالوں کو کٹ رہی ہے تو اس طرح یہ ایک بہترین کٹنگ جو ہوتی ہے اس کا یہ طریقہ ہے دوستو یہ بہت آسان کام ہے کچھ بھی مشکل اس میں نہیں ہے لوگوں نے بس ایسا سمجھ لیا کہ یہ جس کا کام ہے وہ ہی کر سکتا ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس میں کوئی بھی دکت نیاب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے تو کوئی بھی کام ہے اس میں رات و رات بندہ ماہر نہیں ہوتا کچھ وقت لگتا ہے پریکٹس لگتی ہے جو ہی آپ دو چار بار بال کٹیں گے بچوں کے کٹیں گے چلیں سٹارٹ آپ بچوں سے لیں کیونکہ اگر اس میں ان میں انیس بیس ہو بھی جاتی ہے تو بچوں کو بال بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں اور ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ شروع میں بچوں کے بال کٹیں اور ان سے پہ اپنا ہاتھ سیدھا کریں تو جو ہی آپ کٹ سیدھا ہو جائے پھر آپ جس کے مرضی بال کٹیں تو کوئی دکت نہیں ہوگی یہاں دیکھ رہے ہیں کنارو والے بال کارتے جائیں گے کنگا اوپر جاتا جائے گا تو اس طرح سٹیپ نہیں بنیں گے اب جو کہ یہاں پہ مشین ہماری موٹی تھی تو اس نے چھوٹے بالوں کو اس میں نہیں آئے تو اس لئے ہم یہ اب جو بہت چھوٹے بال تھے پہلے سے ان کو ہم کینچی کے ذریعے کاٹ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیرے پہ آتے ہیں یہ آپ نے کینچی سے بال کٹنے ہوگتے ہیں اور کنگا آگے چلاتے رہنا ہے یہ چیز لیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سمودھ سی سائیڈیں بن چکی ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی انیس بیس ہے تھوڑا سو اور کنگی کینچی کا استعمال کریں تو ان لیول ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا آپ کے سامنے اب ہم دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں اب ہم اس سائیڈ پہ یہ کام کرتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ ہم نے مشین پھیری تھی لیکن وہ موٹی مشین تھی تو یہ بال اس میں نہیں آئے تو ابھی ہم یہ بال بھی کٹ لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے ساتھ ساتھ کنگا اوپر چلاتے جانا ہے بال کرتے جانا ہے کنگا اوپر چلاتے جانا ہے اب ان بالوں کو ملانے کے لیے تو دوستو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سارا فانس میں یہ ہی ہے کہ کنگا ایک جگہ پہ نہیں رکنا چاہیے کنگا اوپر جاتے جائے اور ساتھ ساتھ بال بھی کرتے جائیں تو پھر وہ سٹیپ نہیں بنتے کنگا حرکت میں رہنا چاہیے جو ہی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی آپ کو لا شوری طور پہ پھر انسان کے دونوں ہاتھ ایک ردم میں آ جاتے ہیں اور تال میل میں آ جاتے ہیں تو جو ہی کنگا اوپر جاتا ہے تو 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 کینچی چلتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا مہارت پیدا ہو جاتی ہے ہماری سائڈیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں تو جو فرنٹ والے جو بال ہیں ہم نے ان کو سٹ کرنا ہے اب یہ بال جب ہوں گے تو ہمارا پوری کٹنگ مکمل ہو جائے گی اس کا مختلف طریق ہے اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سارے بالوں کو سیدھا کر لیتے ہیں لیکن اس کی نسبت جو سیدھے اور سلکی بال ہوتے ہیں وہ چاہنے کو سیدھے اور سلکی بال ہوتے ہیں وہ چاہنے ہ 1890 سلکی فریات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یہ جو بڑا بچا ہے سہ 2013 سیدھے ی beforehand ایک سانینا ی بڑا ہونے بال hu 1983 چیدھے ہیں یہ آج نہ بڑا سو بڑا odds کنگے میں ڈال کے بالوں کو اوپر لانا ہے اور یہ جو سرے پہ آگئے ہیں ان کو کار دینا ہے آپ نے ایک سید سے شروع کرنا ہے تو جو کنارے والے بال جو اس کے اوپر آتے جاتے ہیں ان کو ہم نے کارتے جانا ہے یہ ہم نے ایک سید سے دوسری سید تک کارتے ہوئے لی جانا ہے پھر دوسری سائیڈ سے اس طرف آئیں گے تو یہ سارے بال جو ہے نا سموت ہو جائیں گے ایک جیسے ان کی کٹنگ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ایک سائیڈ سے دوسری طرف جائیں گے اور جو بھی کنگے میں آتے جاتے ہیں بال جو بڑے بڑے ان کو ہم کارتے جائیں گے اگر تو سیدھے بال ہو تو وہ ہاتھوں میں لے کے انگلیوں کے درمیان ڈال کے کٹنا بڑا سان ہو جاتا ہے لیکن یہ چونکہ گنگریالے بال ہیں اور بڑے یہ یہ انگلیوں میں لے کے کٹنا ان کو بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ آگے سے سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو آپ کنگی میں لیں اور یہ جو ان کے سرے ہیں وہ آپ کٹتے جائیں دوستو ہم پہلے اس سائی طرف آئے تھے اب ہم اس سائیڈ سے اس طرف جا رہے ہیں تو آپ نے باری باری بالوں کو کنگے میں لے ان کے جو اوپر والے سرے ہیں ان کو آپ نے یہ ترتیب سے کٹتے جانا ہے اب یہ جو اوپر آگئے ہیں ان کو ہم کٹیں گے اور یہ سارا پروسیڈر پورا اس طرف لے کے جائیں گے تو یہ ایک سائیڈ کے سارے بال کٹ جائیں گے یہ جو چلو پاؤز کرتا لیں جی دوستو ہماری کٹنگ تقریبا مکمل ہے اب ہم اس کو فائنل ٹاچ دیں گے یہ مشین کے ساتھ ہم بارڈر مزید بہتر کریں گے جو جو بارڈر مزید بہتر کریں گے بارڈر مزید بہتر کریں گے لیں جی ہماری کٹنگ مکمل ہوگی ہے اب یہ نائیں گے تو بال سارے ترتیب سے بیٹھیں گے اور یہ دوبارہ جب اس کو بروشیہ کنگا کریں گے تو یہ ایک بہترین شریف نکلائے گی تو آپ نے دیکھا دوستو کہ یہ بڑا آسان کام ہے اگر آپ اس کو شوقیا کرتے ہیں تب ہی آپ کے لیے بڑا ایک خوشی اور روحانی مسرد کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک آرٹ ہوتا ہے کریٹیوٹی ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کا جو خالق ہوتا ہے اس کو اپنی تخلیق پر بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو بڑی روحانی مسرد ملتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کاروبار بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس سے آپ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کسی بھی جگہ پر کسی امام میں چلے جائیں تو وہاں پر رش لگا ہوتا ہے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوتا تو اگر آپ ایک بار یہ سیکھ لیتے ہیں آپ ایک مہینہ لگ جائے گا آپ کو سیکھنے میں دو لگ جائیں تین لگ جائیں تو پھر ساری زندگی آپ نے ایک بار کی انیویسمنٹ ہے آپ نے سیلون بنائے ایک بار آپ نے جو خرچے کیا وہی کیا ہے اس کے علاوہ آپ بھی جو بھی خرچے ہیں آپ نے کینچی لینی ہے مشین لینی ہے جو بھی لینے ہے ایک بار لینا پھر ساری زندگی آپ نے کمانی ہے اور ایک بہترین یہ مشکل ہے جس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے اگر آپ اچھی کٹنگ جانتے ہیں تو آپ کے لئے یورپ امریکہ کینڈا اٹلی جہاں پر بھی جائیں آپ کو ہتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور آپ ہمیشہ اپنے روزی بڑی آسانی سے عزت کے ساتھ کما سکتے ہیں تو اس لئے اس کو سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں چاہے تو اسے مشکلے کے طور پر تو چاہے اسے اپنا پروفیشن بنا لیں یہ ہر صورتوں میں آپ کے لئے بہت فیدے ماند تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈی آج آپ کی آپ کو سندہ ہی ہوگی تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آپ دوستو کو بہت شکریہ اللہ حافظ